موسیقی پیسہ تو جنرل مشرف کا نہیں تھا پیسہ تو قوم کو چوری ہوا تھا اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کو کہہ دی نہیں ہم نے آپ کو معاف کر دیا ساری کٹھے ہو کر کہتے ہیں اینارو دے دو علیہ دا قانون بنا دو پرویز مشرف نینے اینارو دے کر بہت بڑا ظلم کیا وزیراعظم عمران خان کرڈسٹرکوٹ کی عمارت کے سنگی بنیاد تکیب سے خطاہ بولے قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ملک پیچھے رہ گیا محضر معاشرہ طاقت وال کو قانون کے نیچے لے کر آتا ہے عدلیہ بھانی تحریک کے مطلوبہ نتائج نہیں ملے اس اہم دن اور اس سے وابستہ علامتی اعلان اور انصاف تکرسائی کے حق کے لیے ایک اہم پیغام کا سہرہ آپ کے سر ہے آپ یقیناً اس کے لیے مبارک بات کے مستحق ہیں کیونکہ جو کام چھے دہائیوں سے نہ ہو سکا آج وہ آپ کے ہاتھوں سرانجام پایا جا رہا سرستہ فوری انصاف اور شہری کا بنیادی حق اور ریاست کی ذمہ داری ہے قانون کی بلا دستی ہوگی تو غریب طبقات کے حقوقت تحفظ ہوگا جیسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جیسٹس اتر من اللہ کا تقریب سے خطاب بولے ہم نے بڑی مشکل سے آزادی حاصل کی عدلیہ نظام عدل میں صرف ایک اقائز دلیہ دالتے کبزور طبقات اور سائلین کے لیے ضروری ہیں مزیری آنسل مبران خان کی زیرستامد وفاقی کابینہ اجلاس کابینہ نے چیف سیکٹری جواد رفیق اور آئی جی اناب خانی کو تبدیل کرنے کی منصوری دے دی کامران علی افضل چیف سیکٹری راو سردار آئی جی پنجاب تائیونات کراسچی میں سی ویو پر بھتا بحری جہاز انچانس سے روز نکال لیا گیا کیپٹن آسن سے کہنا تھا کہ جہاز سمندر کی گہرائی میں جا چکا ہے رسلے بھی نکال لیے جہاز کو گہرے سمندر میں روپنے کے لیے انکر لگا دیا گیا بابر آزم بھی ورلڈ کپ کے لیے منتخف ٹین سے غیر مطمئن نیا پنڈورا باکس کھول دیا ذرائع کے مطابق بابر آزم نے جن کھلاریوں کے سلیکشن کی تھی اسے رمیز راجہ نے بردر لارا مرزی سے کھلاری شامل کر دیئے بابر آزم نے شرطیل پاہد زمان فہی مرشرف اور اسپان قادر کا نام سپارڈ میں شامل دیا تھا بنیادی قانون ہے ملک کے اندر درہا ان کو پڑھ لیں اور یہ جو کیس بنے ہوئے ہیں جتنے نیب کے کیس ہیں میں تو بار بار کہتا ہوں کہ نیب کے عدالتوں میں کیمرے رکھائیں لائی پاکستان کے عوام کو دکھائیں یہ تماشا ہے کیا نیب کی تفتیش پاکستان کے عوام کو دکھائیں یہ جو قطر کے مائدے کو ایک دفعہ پھر یہ آج سے تین سال پہلے بھی انہوں نے کھولا تھا ڈیڑھ سال تفتیش ہوتی رہی اب پھر کھول رہے ہیں ملک میں مہنگائی اروج پر بے روزگاری بھی ریکارڈ صدہ پر پہنچ سکی ہے کسی کو عوام کی پروان نہیں حکومت مواقع الکین پر بے بنیاد الزامات لگا رہی ہے نیب دولتوں میں کیمرے رکھا کر عوام کو دکھائیں یہاں ہو کیا رہا ہے رہنما مسلم لیگ نور شاید کا کاناباسکی مدیہ سے گفتگو بولے عوام کو بتائیں ہم پر کیا الزامات ہیں اور تین سالوں سے کیا فیش رفت ہوئے شریف خاندان کے خلاف برطانیہ میں ٹیکس چوری کی تحقیقات شروع ہو گئیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا دعویٰ اپنی ٹوئٹ میں کہا برطانیہ قانون کے مطابق مینطانیہ سیسر ٹیکس ادائی کی لازمی ہے جبکہ شریف خاندان وہاں صرف 20 سیسر ٹیکس ادا کر رہا ہے بلکل والد محترم کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بچوں نے تقریباً 25 سیسر یعنی تقریباً 6 ملین پاؤنس کی ٹیکس چوری کے نون لی کے سینئر رہنبا اور رکن قومی سملی احسن اقبال کے خلاف ناروال سپورٹ سٹی کمپلیکس ریفرنس میں آن پیٹر آف ریکس میں چریک مسلم آفیس ٹیک نیٹ کے واضح موافق گواہ کن گئے اتصاب عدالت کو بھی آگاہ کر دیا گیا چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا ہے پاک فضائیہ کا طرح امتیار 1965 کی جنگ میں پاکستان ائرپوس نے دشمن کو ناکو چلے چپائے آج کے ہی دن سرگودہ کی فضاؤں میں ایم اے مالن نے ایک منٹ میں دشمن کے پانچ سیارے گرا کر بھارتی فضائیہ کے طاقت خاک میں بلا دی وطن عزیز کے جعباز شاہیدوں کو سلام قوم آجوہ میں فضائیہ منا رہی ہیں موسیقی 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 پاک فضائیہ نے اپنی ائر بیسز اور تنسیباب پر پاک ستمبر بطوریوں میں شہدان منایا ائرشیف نے یادگاری شہدان پر پھول چرہائی پاک فضائیہ کی تقریب سے خباب موسیقی 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 جو سبھی ایک جہتی کشمیری بہن بائیوں کو اخلاقی سیاست سفار کی مدد کی مکمل یقین بہار ہے یوم فضائیہ شہید پائلٹ راشد منحاف کی قبر پر چاکو چوبن دستے کی سلامی قبر پر پھولو کی جاہدر چڑھائی گئے ائر وائس مارشل زائی مفدن نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج کا دن پاس فضائیہ کی جورت کائندار ہے پاس فضائیہ نے بھارتی راوے خاص میں ملا دیئے راشد منحاف نے پاکستانی قانق کا سر فاخل سے بلند کر دیا پاس فضائیہ کسی قسم کی جاریت سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر دم دیا سات ستمبر 1965 کو پاس فضائیہ نے مقار دشمن کی فضائی طاقت کو خاص میں ملا دیا سات سروری 2019 کو بھی بھارت کے دو چنگی تیارے گرا کر ایک بر پھر پاک فضائیہ نے برکور پیشہ ورانہ سالانیتوں کا مظاہرہ دیا مزریعالہ فنجاب اسمان گزار کا یومی فضائیہ پر پیغام بولے باکستانی شاہی رسمند کی ہر چال کا جواب دینے کے لیے ہمبا وقتیار قوم کا پاس فضائیہ برناس ہے جس طرح ہمارے شہدہ قوم کا فخر ہے آپ بھی ہمارا وقار ہے آپ نے اپنے پیاروں کو وطن پر نشاور کر کے جو قربانی دیئے ہے پوری قوم آپ کی مقروض ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے پیاروں کی قربانیاں نہ کبھی فراموش ہوں گی اور نہ رائے گاں جائیں گی فوج پاکستان کسی بھی قسم کی اندرونی و بیرونی خطرات روایتی و غیر روایتی جنگ اور ظاہری اور پچیدہ دشوروں سے لڑنے کے لیے تمام صلاحیتوں سے لحس ہے عوام کے تعاون کے بغیر کوئی بھی فوج ریج کی دیوار ثابت ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے اپنے مسایہ ملک میں دیکھا اس لیے فوج کی کامیابی بڑی حد تک عوام کی حمایت پر منصر ہے دفاعی وطن ایک مقدس فریضہ شہدہ کی قربانیاں کبھی رائے گاں نہیں جائیں گی دفاعی قوت میں خود انصاری حاصل کر کے ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنایا عوام کے تعاون کے بغیر کوئی فوج ریج کی دیوار ثابت ہوتی ہے موجودہ دور میں جنگ کی نویت بدل چکی روایتی جنگ ہو یا غیر روایتی پاک فوج نے تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا عام اور ترقی کے سفر میں کسی قربانی سے ذریعہ خد نہیں کریں گے آرمی چیم جنرل کمر جاویت بادفا کارجاو میں دفاع شمدہ کی مرکزی تقریب شہد ستا ہم اغوانستان کے برادر عوام کی سلامتی اور ترقی کے لیے فوائش بند ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اقوام متدہ سمیت ستے اور دنیا کی بڑی طاقتیں اغوانستان میں پائیدار امن کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کریں گی اغوان بھائیوں کی مشکلات اور دکھ درد سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ اس درد کو محسوس بھی کر سکتے ہیں ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ اغوانستان میں ایک مستحکم اور تمام فریقین کے نمائندہ حکومت قائم ہو اغوان سرزمین کسی بھی دور سے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو پاکستان اغوانستان کی ترقیقہ خواہشماند اغوانواب نے بہت مشکلات کا سامنا کیا پاکستانی عوام اغوان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اغوانستان میں تمام فریقین کی نمائندہ حکومت کا قیام چاہتے ہیں اغوان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے بھاروکر پاکستان کے درمیان مصبتہ کشمیر کا لیدی حیثیت رکھتا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا یقصر فاکزام ہم اس طرح کشمیریوں کی سیاقیوں سے پارک احمال جاری رکھیں گے آرمی شیف جنرل کمر جعوید باز پاکا شکا میں یہ واضح قدرہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے درمیان کشمیر کا مسئلہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے ہم کشمیر کے بارے میں ہندوستان کے پانچ اگست دو ہزار انیس کے تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام کو رد کرتے ہیں ہم ہر سطح پر اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی حمایت جائی رکھیں گے یوم دفاع کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف آرمی سٹار جنرل کمر جاوید باجوا نے فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا آرمی چیف کا تجریہ حقیقت پر مبنی ہے اس لیے میڈیا سے متعلق بل لا رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاف رشیہ سباہ چوہرے کا ٹوئید بولے آزاد کے صحافت کو سب سے بڑا خطرہ ضرب صحافت سے ہے ہر جماعتی حریت کانفرنس کا سرینگر میں جلاف جسرہ تعلیم بچ کو شرمن بنانے کا فیصلہ شبیر احمد شاہر غلام احمد گلزار وائز شرمن ہوں گے بابا حریت مرہوم سید علی شاہ گلانی کی قربانیوں کو شاندار الفاف میں خراجہ کی تو پیش سید علی گلانی کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم وزیر اعلی سن مراد علی شاہ کی ذل سارت صوبائی کابینہ کا اصلاف جاری دومیسائل تی آر سی بنانے میں ملوث افتران کے قناف کاروائی کا پیش گیا وزیر اعلی سن مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ دومیسائل کے غلط استعمال کو ہر صورت روکنا ہے جس کے لیے محکمہ آئی ٹی دومیسائل اور تی آر سیز کا ڈیٹر بیس بنایا جائے تھا ملک میں کرونا کی چوتھی لیر خطرناف وائرس نے مزید 91 افراد کی جان دے لی ہمواس کے مجموعی تعداد 26,330 ہو گئی خزشتہ 24 کنٹوں کے دوران 3,316 نئے کیسز ریپورٹ ملک میں کرونا کے تستیق شدہ کیسز کی تعداد 11,6,234 ہو گئی مصبت کیسز کی شہرات 6,343 لکھو بنجاب میں کرونا کے 1,848 نئے کیسز ریپورٹ فار کیسز کی تعداد 26,944 ہو گئی سبائی بیک میں سے ایس کے مطابق بنجاب میں کرونا سے 30 سمفات ہوئیں الیکشن کمیشن کی لاہور میں کنچورمنٹ بورڈ کے تخوابات کے لیے ووٹر لسٹے اور پولنگ سٹیم جاری لاہور کی بیس وارڈز میں پانچ لازلی 99,397 ووٹر ساکے راہ دے استعمال کریں گے 357 پولنگ سٹیشن میں 1082 پولنگ بورڈ کائن پولنگ 12 ستمبر کو ہو گی پیپاہ کی وزیر سائنس این ٹیکنالوجی شبلی فراس نے بجلی کے بلوں میں 7 فیصد تک کمی کی نویت سنا دی ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کام خرچ والے بجلی کے پنکھے موٹر اور دیگر الات کے لیے نئی ٹیکنالوجی تیار کی جاری ہی ہے جس سے بجلی کام میں استعمال ہوگی بجلی شدہ بجلی کو انڈسٹری اور بیگر شبوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے شفاقی سرکاری کالیمی داروں میں اصافتہ کے لیے اڈریس کو لاغو کر دیئے گئے جاری نوٹسکیشن کے مطابق خاتین اصافتہ کے لیے جینس اور ٹائٹس پہنے چکے مرد اصافتہ کے جینس اور ٹی شٹ پہنے پر پابندی آئیت کر دی گئی اور کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش موسم خوشکبار ہو گیا کہ الیکٹر کی شہریں کو برکے آلات کے استعمال میں خصوصی احتیاط برتنے کی ہیدائیں ترجمان کا کہنا ہے کہ جیویں متحرک ہیں بارش کے باعث آرزی طور پر بجلی بند کی جا سکتی ہے راولپندی اور اسلاح و باب میں بھی تھی بارش راولپندی اور اسلاح و باب میں بھی تھی بارش